اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا بھائی ناصر عباد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میرے چینل کا نام ہے ملتان اٹول جو بھی ویڈیو میں بناتا ہوں نا آپ کی انفرمیشن کے لیے بناتا ہوں آج جو انفرمیشن دے رہا ہوں بائیک کی جو ٹینک کی لیگ ہو جاتی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو انفرمیشن دینی ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے آپ کسٹمر ٹینکی نہیں ڈلواتا لیکیج ہو جاتی ہے ٹینکی پہلے تو ڈلوالیتے سے آپ نہیں ڈلواتے اس کا میں نے آپ کو جھگاڑ بتانا ہے لیک آپ کی بائیک کی ٹینکی لیک ہوگی ہے تو اس کا میں نے آپ کو جھگاڑ بتانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹینکی ہم نے خود لیک کی ہے اتنی بڑی لیکیج نہیں ہوتی بائیک میں وہ نارمل سی لیکیج ہوتی ہے میں نے کہا بڑی لیکیج کر کے آپ کو بتاؤں یہ بھی لیکیج بند ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو جو جو چیز چاہیے وہ بھی بتا ہوں لیکیج بند کرنے کے لئے مجھے پانچ چیزیں چاہیے آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو بھی پانچ چیزیں چاہیے ہوں گی پہلے نمبر پہ چاہیے ریگ مار ریگ مار اس لیے ہوتا ہے اس جگہ کو صاف کرنے کے لئے رنگ اتار کے اچھی طرح اس کی لیکیج بند کرنے جب تک رنگ نہیں اترے گا تو لیکیج بند نہیں ہوگی اور دوسرے نمبر پہ سی میٹ چاہیے تھوڑی سی سی میٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ریت بھی استعمال کر سکتے ہیں مٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو تیسری نمبر پہ پتی چاہیے ٹین کی پتی جو آپ ٹین پیک یوز کرتے ہیں جو کوک کا یا ویب سی کا آپ کی وہ پتی چاہیے مطلب اتنی بڑی اتنا بڑا جتنا بڑا ہول ہوگا اس سے ڈبل آپ کو پتی لینی پڑے گی وہ آپ اس حساب سے آپ نے کارڈ نہیں ہے اس کے بعد ایلفی چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں ایلفی تیس رپے کی ملتی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد میجک چاہیے دیکھ سکتے ہیں میجک ہے انشاءاللہ جو میں آپ کو یہ جگاڑ بتاؤں گا انشاءاللہ ادھر سے لیک نہیں ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہول ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے بند ہوگا پہلے نمبر پہ آپ نے ریک مار لگانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جس جگہ آپ یہ ہول ہو یا زنگ لگ جائے زنگ لگنے سے یہ گال جاتی ہے آپ نے اچھی طرح ریک مار لگانا ہے اس کا رنگ اتر جائے اور زنگ بھی اتر جائے یہ دیکھ سکتے ہیں صاف ہو گیا ہے دوسری نمبر پہ آپ کو پتی چاہیے اس سائز کی پتی چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں اس مطلب جتنا یہ بڑا سراخ ہے اس سے ڈبل آپ کو پتی چاہیے اہلے نمبر پہ آپ نے اس کو ایلفی لگانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایلفی لگا دی ہے یہ جتنا سراخ کے آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے ایلفی آپ نے اتنی ایسے ایلفی لگانی ہے ایلفی لگا آگے نہ آپ نے اس کے اوپر پتی رکھ دینی ہے آپ پتی برابر رکھیں دبا کے رکھیں پتی آگے پیچھے نہ فٹ ہو جائے پتی چپک گئی ہے پھر آپ نے تھوڑی سی اور ایلفی ڈالنی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایلفی لگا آگے آپ نے اس کو ایک دو منٹ کے لیے رکھ دینا ہے یہ خوشک ہو جائے یہ اچھی تاچی پک جائے اس کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خوشک ہو گئے پھر بھی میں دوبارہ اس کو ایلفی لگا رہا ہوں آپ نے پھر ایلفی لگا آگے آپ نے کیا کرنا ہے پتی کے چاروں طرف آپ نے تھوڑی تھوڑی یہ سیمر ڈال دینی ہے اس سے اور پر مضبوط ہو جائے یہ آپ ہلکی سی سیمر ڈالیں گے چاروں طرف میں نے جہاں جہاں ایلفی لگایا آپ نے ہلکی سی اس کو سیمر ڈال لگا دیں یہ خوشک ہو جائے گی جلتی یہ اس کی پکڑ مضبوط ہو جائے گی اب آپ سیمر ڈال لگا کے پھر اس کے اوپر آپ نے ریگ مار مارنا ہے یہ سیمر ڈال جو فالتو سیمر ڈال اتر جائے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مضبوط ہو گئی ہے یہ سیمر ڈال جو لگی ہوئی ہے فالتو سیمر ڈال ہے جب وہ اتر جائے یہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس طرح کرنا ہے انشاءاللہ اس جگہ سے لیکج نہیں ہوگی پوری ٹینک کی گال جائے گی یہ لیکج نہیں ہوگی یہ میں نے ریگ مار لگا دیا ہے آپ اس پر میجک نہ لگانا جائے تو آپ کی مرضی ہے ویسے یہ مضبوط ہو گئی ہے ویسے اتیاطاً آپ نے میجک بھی لگا لینا ہے میجک کیسے لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے میجک لے لینا ہے یہ میجک اس گتے کے اوپر نکال لینا ہے دونوں میجک میں نے یہ مکس کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو میجک مل جاتی ہیں ہر بندے کو پتا ہے میجک کا یہ ایک وائٹ ہوتی ہے ایک بلیک ہوتی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا اور برابر ڈالنی ہے جتنی وائٹ ڈالنی ہے اتنی بلیک ڈالنی ہے جب اس کو لگانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ماچس لے لینی ہے یہ ماچس کی دو تیلیاں نکال لینی ہے میجک کو ہلکا سا گرم کر لینے ہے آپ نے یہ گرم کرنے کا مقصد ہے یہ میجک جلتی خوشک ہو جائے گی اور پکڑ زیادہ ہوگی یہ پتھر بن جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں گرم کر رہا ہوں یہ تیلی جلا کے گرم کر لینی ہے آپ نے گتے کو نہیں جلانا صرف میجک گرم کرنی ہے پھر آپ نے جہاں میجک لگانی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سے اس کو اٹھانا ہے پیچ کس ہو کوئی تیلی وغیرہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں جہاں یہ آپ نے پتی لگائی ہے آپ نے اس طرح لگا دینی ہے انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ ادھر سے لیگ نہیں ہوگی یہ بڑا وی آئی پی آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں کبھی بھی آپ کی بائی کی ٹینک کی لیگ کو آپ نے اس طرح کرنا ہے مگیننگ سے بھی کرا سکتے ہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں پتلی پتلی جب گرم ہو جائے گی تو پتلی ہو جائے گی خشکی بھی جلتی ہو جائے گی آپ نے دیا تر جو پتی کا جوڑت ہے اس کے اوپر میجک لگانی ہے یہ میجک اچھی طرح لگئی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جب خشک ہوگی تو اپنے آپ چمک آ جائے گی میجک کے اوپر جب انشاءاللہ خشک ہو جائے گی تو اس کے اندر میں پانی ڈال کے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ادھر سے لیکج نہیں ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں میں پانی ڈال رہا ہوں اس میں لیکج چیک کرنے کے لئے یہ آپ کے ٹینکی جو میں نے جھگار لگایا ہے وہ لیکج تو نہیں ہے یہ میجک میں نے اس لئے اتیاطاً لگائی ہے زیادہ مضبوط کرنے کے لئے ویسے مضبوط ہوگی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی لیکج نہیں ہے آپ کو دکھا سکتا ہوں میں کتنا بڑا میں نے ہول کیا ہے یہ کوئی لیکج نہیں ہے یہ میں نے پورا ڈیڑھ لٹر اس کے اندر پانی ڈالا ہے اس میں تو ایک کوارٹری پیٹرول ہو تو پھر بھی لیکج شروع ہو جاتی ہے میں نے ڈیڑھ لٹر پورا ڈیڑھ لٹر دیکھ سکتے ہیں کوئی لیکج نہیں ہے اس طرح کی آپ کو انشاءاللہ میں آگے بھی ان پناہ کے دیتا رہوں گا آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں لائک کریں فولو کریں آپ نے فیڈبیک دینا ہے میری ویڈیو دیکھ کے آپ کو پسند آتی ہے تو آپ نے شیئر بھی کرنی ہے اور فیڈبیک بھی دینا ہے ٹینکی کا میں نے زبردہ صاحب کو جھگاڑ بتایا ہے شکریہ